اسلام علیکم فرینڈز گرمی آتے ہی جہاں ہمیں مستقیل لور شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں ہمیں بجلی کے وارڈز کی فلکچویشن کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور سیزن میں کم از کم ایک دفعہ وارڈز ضرورت سے زیادہ تیز ہونے کا جھٹکہ لگنا ہی ہوتا ہے جس سے الیکٹرونکس کی دکانوں پر برن ہوئی گھریلو اپلائیسز کے دھیر لگ جاتے ہیں جن میں زیادہ تر فریج، فریزر، ایس سی، ٹی وی، ال سی ڈی، وارٹر پمپ، اوون، کمپیوٹر اور موبائل چارجر شامل ہیں تو آج ہم ایک ایسی ڈوائیس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو بجلی پر چلنے والی تمام گھریلو اپلائیسز کو بجلی کے چھٹکوں سے محفوظ رکھتی ہے شاید اسی لیے اس کا نام بھی محافظ رکھ دیا گیا ہے جی ہاں آج ہم محافظ سچ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کی کتنی قسام ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، اسے لگانا کتنا ضروری ہے اور کن کن چیزوں کے ساتھ کس طرح لگایا جا سکتا ہے پریکٹیکلی کر کے دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو فرنس اس میں دو قسم کے سوچ ہوتے ہیں ایک صرف پانچ امپیر تک کی چیزوں کے لیے یوز کیا جاتا ہے جس میں فریج، فریزر، ٹی وی، ال سی ڈی، کمپیوٹر اور موبائل چارجر کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے جبکہ دوسرے والا تمام طرح کے اے سی اور اومن وغیرہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے یہ میکسیمم تیس امپیر تک کی چیزوں کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے تو فرنس پہلے ہم میکسیمم پانچ امپیر والے محافظ سوچ کو انبوکس کرتے ہیں اس کی ورکنگ دیکھتے ہیں، یہ کس طرح چلتا ہے اور اسے چلا کے بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ہماری اپلائنسز کو کس طرح سیف رکھ سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب بجلی کا شارٹ فال ہوتا ہے تو جب گریٹ سے بجلی آن کی جاتی ہے تو وہ بعض دفعہ ایک جھٹکے کے ساتھ آن ہوتی ہے ایک دفعہ بجلی آتی ہے اور ایک تم جاتی ہے یہ آپ کے گھریلوپ اپلائنسز کو بجلی کے جھٹکوں سے محفوظ رکھتا ہے یہ ایک ڈیڈ میٹر لمبی وائر کے ساتھ اس کے ساتھ ایک سوچ مل جاتا ہے ایک ڈیجیٹل میٹر ہے ایک اس میں بٹن لگا ہوئے دو طرح کا کام اس سے لے سکتے ہیں جس جگہ پہ LCD لکھا ہوئے اس جگہ پہ اگر بٹن ہوگا تو یہ دس سیکنڈ کے بعد آن ہوگا LCD، ٹی وی وغیرہ کے لیے ہمیں دس سیکنڈ کا سٹے کافی ہوتا ہے اس لئے ہمیں اگر یہ LCD اور ٹی وی وغیرہ پہ لگانا ہے تو ہم اسے دس سیکنڈ پہ کر لیں گے جیسے ہی بجلی آئے گی یہ دس سیکنڈ تک آگے آپ کی اپلائنسز کو بجلی سپلائن نہیں کرے گا کیونکہ بجلی کا جھٹکہ سٹارٹ کے ایک یا دو سیکنڈ کے اندر لگنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس لئے LCD کے لیے یا ٹی وی کے لیے ہمیں دس سیکنڈ کافی ہیں اور اگر ہم اسے فریج وغیرہ پہ لگاتے ہیں ویسے تو فریج کے اندر اوورلوڈ لگا ہوتا ہے ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور ہیٹ اپ ہونے پہ وہ بجلی کو کٹ آؤٹ کر دیتا ہے لیکن وہ رسک ہوتا ہے اوورلوڈ سم ٹائم خراب بھی ہو سکتا ہے اس صورت میں فریج کا یا فریزر کا کمپریسر بھی جال سکتا ہے تو ہم اس کی سیفٹی کے لیے اسے تین منٹ پہ کر دیں گے تو اب یہ جیسے ہی بجلی کا جھٹکہ لگے گا یہ تین منٹ کے بعد فریج کو یا فریزر کو آن کروائے گا جو کہ ایک سیف وے ہے اس کے ڈیجیٹل میٹر پہ اس کے وولٹ شو ہوتے ہیں اور جیسے ہی بجلی جاتی ہے اور پھر آتی ہے تو یہاں پہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے اگر آپ نے تین منٹ پہ رکھا ہوگا تو ایک سو اسی سیکنڈ سے شروع ہو جاتا ہے اگر دس سیکنڈ پہ رکھا ہو تو دس سیکنڈ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے جیسے یہ ٹائم ختم ہوتا ہے اور یہاں پہ وولٹ شو ہوتے ہیں اور یہ کرنٹ دینا شروع کر دیتا ہے اب اس میں دوسرا فنکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بجلی کے وولٹ ایک سو پچاس وولٹ سے کم ہوں گے یہ سوچ آٹومیٹک بجلی کو کٹ اوٹ کر دے گا یعنی یہ بجلی آگے دینا بند کر دے گا اور اگر بجلی تیز آتی ہے جیسے ہی بجلی کے انپٹ دو سو ساٹھ وولٹ سے انکریز کرے گی تب بھی یہ بجلی کو کٹ اوف کر دے گا نہ یہ ضرورت سے کم وولٹ آپ کے پلائنسلس میں جانے دے گا نہ ضرورت سے زیادہ جانے دے گا یعنی بجلی کے کم ہونے یا زیادہ ہونے کا مسئلہ تو ختم ہوا اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے جھٹکوں سے بھی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں بجلی نارمل وولٹ پہ آتی ہے مطلب کم وولٹ پہ نہیں آتی آپ کو سٹیپلائزر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی سٹیپلائزر کے بغیر آپ اپنی اپلائنسلس یوز کرتے ہیں تو پھر میں ریکمنٹ کروں گا آپ ساری چیزوں کے ساتھ اس سوچ کو ضرور لگائیں چیز برن ہونے کے بعد میکینکس کو ہزاروں روپیر دینے کی بجائے اگر ہم معمولی سے پیسے خرچ کر کے اپنی پلائنسلس کے ساتھ اس سوچ کو لگا لیں تو ہم بہت بڑے نقصان سے بج سکتے ہیں اور جن علاقوں میں بجلی کے وولٹس کا مسئلہ ہے یعنی وہاں پہ وولٹس کم آتے ہیں اور انہیں وہاں سٹیپلائزر لگانا پڑتا ہے تو وہ اس سوچ کو سٹیپلائزر کے بعد یعنی سٹیپلائزر اور فرج کے درمیان میں لگا سکتے ہیں ویسے تو آج کا سٹیپلائزر میں بھی تین منٹ کا کٹ آف سوچ لگا ہوتا ہے جو بجلی آنے کے بعد تین منٹ کے بعد آن ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک پرابلم یہ بھی ہوتی ہے اگر بجلی دو سو ساٹھ وولٹس سے زیادہ آ جائے تو وہ اسے کنٹرول نہیں کر پاتے بلکہ آپ کی اپلائنسلس کے ساتھ ساتھ آپ کا سٹیپلائزر بھی برن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بجلی ایک سو پچاس وولٹس سے بھی کم آ جائے تو سٹیپلائزر اسے بڑھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن بجلی کو کٹ آف نہیں کرتا ایک نارمل سٹیپلائزر کبھی بھی ایک سو پچاس وولٹ کو دو سو بیس وولٹ پر نہیں لے جا پاتا اس طرح بھی ہماری اپلائنسلس خطرے میں ہوتی ہیں تو اب ہم اس کا ڈیمو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں تو فرنجزر اسے کسی بھی چیز کے ساتھ انسٹال کرنا بہت ایزی ہے یہ اس کا انپوٹ سوچ ہے یہاں سے ہم اسے اس کو کرنٹ دیں گے سمپلی اس میں لگا دینا ہے اس کو کم وولٹ دینے کے لیے میں نے یہ ساتھ فین کا ڈیمر لگایا ہے تاکہ ہم چیک کر سکیں یہ کم وولٹ پر ٹرپ کرتا ہے یا نہیں اس بلپ کو ہم اپنی اپلائنسلس کنسیڈر کر لیتے ہیں جس طرح ہم نارملی اس میں لگا دیتے ہیں اور اس کو دس سیکنڈ پر کر دیتے ہیں LCD کی طرف اور جیسے دس سیکنڈ پورے ہوئے ہمارا بلپ آن ہو گیا اب ہم اسے ایک دفعہ پھر آف کرتے ہیں اور پھر آن کریں گے اس نے دوبارہ فوراں سے نیسے چلایا جیسے یہ میں نے ایک دفعہ پھر بجلی کا چھٹکا لگا یہ پھر جھٹکا لگا یہ پھر بجلی کا چھٹکا لگا یہ پھر بجلی کا چھٹکا لگا یہ سمجھ لیں آپ بجلی کے چھٹکے لگ رہے ہیں لیکن ہماری اپلائنسز کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا دس سیکنڈ کے بعد یہ بلپ آن ہو گیا اب ہم نے ایک دم اس کو جھٹکا لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بجلی کا میں نے جھٹکا لگایا ہماری اپلائنسز تک اس نے بجلی کو جانے ہی نہیں دیا اب یہ دس سیکنڈ کے بعد پھر آن ہو جائے گا یہ آن ہو گیا اسی طرح ہی تین منٹ پر کر دیں گے اور آن کر دیں گے اس نے ایک سو اسی سیکنڈ سے شروع کر دیا ہو رہا ہے اسے میں تھوڑا ویڈیو کو فاصلہ دیتا ہوں تاکہ یہ تین منٹ کے بعد بھی اسے آن کر کے دیکھا جا سکے اس کے بعد ہم بجلی کے کم وولٹ کا چیک کریں گے کہ یہ کم وولٹ پر کٹ آف کرتا ہے یا نہیں فرنٹ تین منٹ کا ٹائم بجلی کے سٹیبل ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے نارملی ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی بجلی آتی ہے تو سارے گھروں میں ایک دم سے بجلی کا لوڈ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تین منٹ کے اندر اندر بجلی کو لگائیں گے تین منٹ ہم بجلی کو سٹیبل ہونے کا ٹائم دیتے ہیں اسے ہم 0.1 امپیر سے لے کے پانچ امپیر تک کی چیزوں کے ساتھ لگا سکتے ہیں ہم اس بلب کو فریج کنسیڈر کریں تو تین منٹ کے بعد ہماری فریج آن ہو چکی ہوئی ہے اس وقت اس میں 228 وولٹ آ رہے ہیں تو ابھی ہم اس کے وولٹ کم کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کم وولٹ پر کام کرتا ہے یا نہیں 196 وولٹ تک یہ دے رہا ہے 180 وولٹ تک بھی یہ آن ہے 168 وولٹ ہے اور تھوڑے سے کم کرتے ہیں 158 یہ دیکھیں 150 پہ یہ آٹو کٹ ہو گیا آپ نے دیکھا کہ جیسے بجلی کے وولٹ کم ہوئے یہ ٹرپ ہو گیا اس نے بجلی دینا بند کر دی جیسے اس کے وولٹ پورے کرتے ہیں وہ 241 وولٹ آئے ہیں اور فوراں سے اس کے ٹائمر شروع ہو گیا ہے اب یہ 10 سیکنڈ بعد آٹومیٹک آن ہو جائے گا لو وولٹ کا تو میں نے آپ کو چیک کروا دیا میرے پاس اس وقت ہائی وولٹ کا کوئی سسٹم نہیں تھا لیکن یہ ہائی وولٹ پہ بھی کام کرتا ہے جیسے ہی 260 وولٹ آتے ہیں یہ آٹومیٹک ٹرپ کر جاتا ہے اس کی ساکٹ میں 3 پن سوچ بھی لگ جاتا ہے اور ہر طرح کا 2 پن سوچ بھی اس میں لگ جاتا ہے اسی طرح ہم ہم اسی والے سوچ کی طرف آتے ہیں یہ ہم ہر طرح کی اسی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اوون کے ساتھ لگا سکتے ہیں یہ 0.5 امپیر سے لے کے 30 امپیر تک کی چیز کے ساتھ ہم اسے لگا سکتے ہیں یہ اس کا سینسر ہے یہ ہمیں روم ٹیمپریچر بھی بتائے گا اس کی LCD میں ایک ہی ٹائم پہ ہمیں ٹیمپریچر بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہ ٹیمپریچر بھی دکھاتا ہے وولٹ بھی شو کرتا ہے ٹائمر بھی شو کرتا ہے اس کے ساتھ ایکسٹر وائر نہیں ہوتی یہ ڈائریکٹ ہمیں اسی کے سوچ میں لگانا پڑتا ہے یہ اس کا انپوٹ ہے یہاں پہ ہمیں اسی کا سوچ لگانا پڑے گا یہ آؤٹپوٹ ہے یہ بھی مینیمم ایک سو پچاس وولٹ پہ ٹرپ کرتا ہے میکسیمم دو سو ساٹھ وولٹ پہ ٹرپ کرتا ہے چونکہ ہمیں اسی کے ساتھ تین منٹ میکسیمم چاہیے ہوتے ہیں فورا ہمیں اسی نہ تو اون کرنا ہے اور نہ ہی اون ہوتا ہے اس لئے اس کے اندر بائی ڈیفالٹ تین منٹ کا ٹائم ہے اس میں آپشن نہیں ہے آپ کی اپلائنسز کتنے امپیر پہ چل رہی ہے ایکسٹر امپیر میٹر لگانے کی بھی زوت نہیں پڑے گی امپیر میٹر کی پرائز میں ہی آپ کو یہ سوچ مل جائے گا اس پہ آپ کو امپیر بھی شو ہوتے رہیں گے آپ کی بجلی کے کتنے وولٹ آ رہے ہیں وہ بھی شو ہوں گے روم کا ٹیمپریچر بھی شو ہوگا اور ہمارے اے سی کی ہنڈر پرسنٹ سیفٹی بھی ہوگی ایک دفعہ پھر سے بتا دوں کہ یہ بجلی کو کم یا زیادہ نہیں کرے گا یہ بجلی کے کم یا زیادہ ہونے پہ بجلی کو کٹ آف کرے گا اور ٹائمر کی وجہ سے بجلی کے جھٹکے سے محفوظ رکھے گا اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ اسے آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں امیدہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی آپ کے بہت کام آئے گی پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں میں شیئر لازمی کیجئے گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ